تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے اس عورت کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈیلہ لے کر آؤ تو وہ خاتون جاتی ہیں اور حضور خواجہ گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ مٹی کا ڈیلہ دیتی ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے اس پر سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے بعد دم کرتے ہیں تو وہ مٹی کا ڈیلہ جو تھا وہ سونا بن گیا اب سونا جو بن گیا تو یہ جو عورت تھی یہ بڑی خوش ہو گئی کہ ایک تو مجھے سونا بھی مل گیا اور دوسرا سونا بنانے والی مشین بھی مل گئی سونا بنانے کا مجھے وظیفہ بھی مل گیا بڑی خوش ہو کر راستے سے جا رہی تھی کہ ابھی تو ٹھیک ہے مجھے خواجہ گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اب آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں خود مٹی اٹھاؤں گی اور سونا بنانا شروع کر دوں گی تو یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے یہ اللہ والوں کے کام ہے بہرحال وہ عورت گھر جاتی ہے اور اس سونے کو استعمال کر کے جو ہے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے مٹی لاتی ہے اور سور اخلاص پڑی مٹی پہ دم کیا سونا نہیں بنا دوسری مرتبہ دم کیا نہیں بنا تو اسی طریقے سے تین چار دن تک وہ عورت اس طرح کا سلسلہ کرتی رہی کہ یہ سونا مٹی بن جائے یعنی یہ جو مٹی تھی یہ سونا بن جائے لیکن وہ نہیں ہو سکا اب چار دن کے بعد یہ عورت بابا گنج شکر رحمت اللہ تعالی بابا فرید کی مدار پر یعنی ان کے پاس حاضری دیتی ہیں اور فرمانے لگتی ہیں کہ آپ نے تو سور اخلاص پڑھ کر اس کو دم کر دی اور یہ سونا بن گیا مجھے تو چار دن ہوگے میں کوشش کر رہی ہوں یہ مٹی سونا ہی نہیں بن رہی یہ مٹی مٹی یہ سونا تو بن ہی نہیں رہی تو آپ نے فرمایا بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو نے جو عمل کیا وہ عمل تو درست تھا لیکن اس عمل پر جو زبان تھی وہ بابا فرید کی زبان نہیں تھی یہ تیری زبان تھی اگر یہ بابا فرید کی زبان ہوتی تو یہ مٹی سونا بن جاتی تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی برکتیں ہیں ان کی کرامات میں سے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے تو میرے میٹھے بیٹھے سلام بھائیوں اس حکایت سے میں معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے پریشان حالوں تنگ دستوں اور محتاجوں کی مدد فراہم کر کے ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا تو اس کو عطا فرما دیتے اگر آپ کے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو اس سائل کو کبھی بھی آپ خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اللہ پاک کے عطا کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مٹی کو سونا بنا کر سائل کی مراد کو پوری کر دیتے ہیں اور دوسرا مندری پھول ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ اللہ والوں کی زبانوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر ہوتی ہے اور اللہ پاک نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے کہ اگر یہ توجہ فرما دیں تو مٹی بھی سونے میں بدل جاتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نہ صرف اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے بلکہ ان کو ایسی منفرد شانیں عطا فرماتا ہے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرتے کرتے میرا قرب اتنا حاصل کر لیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں یہ حدیثِ قدسی ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہوں اور اگر کسی چیز سے وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ایسے ہی ان کو ولایت کا مقام نہیں ملا انہوں نے اپنے نفس کو مارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو بجا لائے اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کا بھی سلسلہ رکھا اور اس مقام کو وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی عقلوں سے ہی ماورہ ہوتا ہے اور آج کل کے بناوٹی صوفی جو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صوفی کے لانے والے ہوتے ہیں طریقت اپنے آپ کو پہنچانے والے ہوتے ہیں آئیے ان کے وارے میں سنتے ہیں اور عجیب ہی رنگ کو ایک صوفیوں کا رنگ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے تصوف کو اور آج کل شریعت کی خلاف ورزیوں میں مبتلا کچھ لوگ تصوف کی آڑ میں آ کر لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھئے کہ جو تصوف اور طریقت ہوتی ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہوتا ہے جو طریقت ہوتی ہے جو شریعت ہوتی ہے شریعت یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک منبع ہوتا ہے اور جو طریقت ہوتی ہے وہ اس سے نکل رہی ہوتی ہے ایک دریہ ہوتا ہے اس دریہ سے مختلف نہریں نکلتی ہیں اور وہ مختلف نہریں زمینوں کو جا کر سراب کرتی ہیں اگر اس دریہ وہ جو دریہ ہے فرمایا کہ وہ دریہ اگر بند کر دیا جائے تو نہروں میں پانی نہیں جائے گا تو جب نہروں میں پانی نہیں جائے گا تو زمین کیسے جو ہے وہ شادو آباد ہوگی تو دریہ کے ساتھ اس کا تعلق باقی رہتا ہے تو فرمایا گیا کہ شریعت اور طریقت کا تعلق بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب کسی شریعت کا تعلق کسی طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ شریعت شریعت نہیں رہتی تو آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے صوفی کہلاتے ہیں تصفو والے کہلاتے ہیں اور پھر جب ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو نماز کے وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتے عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال جو ہے وہ رکھ لیا جاتے ہیں اور نشے کے کش لگائے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تصوف کے عالی درجے تک پہنچ گئے ہیں تو میرے میٹے اسلام بھائیوں یاد رکھئے جو صوفی ہوگا جو طریقت والا ہوگا جو شریعت والا ہوگا وہ کبھی بھی رب تعالیٰ کے حکامات کی نافرمانی نہیں کرے گا آپ یاد رکھیں آپ جس کو صوفی کہہ رہے آپ جس کو طریقت والا سمجھنے ہیں آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ آیا کہ یہ شریعت پر بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا بہت لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بناوٹی مجزو بھی بنا لیتے ہیں بناوٹی مجنون بھی بنا لیتے ہیں لوگوں کی جیبوں کو خالی کرنے کے لئے تو ایسوں سے دور دور رہیں اور پھر وہ ان کا ایک کول ملتا ہے کہ بھائی ہم وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک آپ لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے وہاں تک آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں لیکن کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے رستے تک پہنچے ہوئے ہیں جو نمازیں ہی نہیں پڑتا وہ کیسے پہنچ گیا بھائی جو شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے وہ کیسے پہنچ گیا جو شراب پیتا ہے وہ کیسے پہنچ گیا جو چرس پیتا ہے وہ کیسے پہنچ گیا تو یہ پہنچا ہوا تو ہے لیکن کہاں تک پہنچا ہوا ہے جہانم کے رستے دل پہنچا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسوں کے سائے سے دور فرمائے تو ہم خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سن رہے تھے اور خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اندر بچپن سے ہی تقوی پایا جاتا تھا حسن اخلاق پایا جاتا تھا لوگوں کی فریاد درسی کا جذبہ ان کے اندر بچپن سے ہی تھا اور روایتوں میں ملتا ہے کہ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جب بچپن تھا تو عام بچوں کی طرح خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کھیلتے نہیں تھے کھیل قوت میں مصروف نہیں رہتے تھے بلکہ خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ اپنی ہم عمر کے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا لیتے تھے اور پھر ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے اور پھر وہ بچوں کو سمجھانا شروع کر دیتے تھے کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر کھیلنے نہیں آئے تو حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ سمجھایا کرتے تھے آئیے ان کی صیرت کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کا تعارف سنتے ہیں حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مشہور اور معروف القابات آپ کے القابات میں سے معین الدین سلطان الہند عطا رسول ہیں یہ آپ کے القابات میں سے ہیں اور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ 537 حجری میں 537 حجری میں سجستان یا سجستان جو آج کل موجودہ ایران کا ملک ہے ایران کے اس ملک کا ایک علاقہ ہے جسے سنجر کہا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی اور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے علم دین کو حاصل کرنے کے لئے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے شام کا بغداد کا کرمان کا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملکوں اور کئی شہروں کا آپ نے سفر فرمایا اور حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی بزرگان دین سے اقتصاب فیض حاصل کیا جن میں آپ کے پیرو مشید حضرت خواجہ عثمان حرونی اور پیران پیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو زیارت حرمین طیبین کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی لصیب ہوئی بچپن میں اور لڑکپن کی زندگی کے برنیادی مراحل ہیں اور یہ اگر امدہ اوصاف اچھے اخلاق اور نیک عادات سے متصف ہوں تو آگے والی زندگی بھی انسان کے آسانی سے گزرتی ہے انسان کا جو بچپنہ ہوتا ہے اگر اس بچپنے کے اندر انسان کو جو عادتیں پڑ گئی تو وہ پھر ہمیشہ اس کی جوانی تک آگے بڑھا پہ تک بھی پھر وہ عادتیں رہتی ہی رہتی ہیں چونکہ انسان کا بچپنہ ایسا ہوتا ہے تو اس لئے حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ شروع سے ہی حسن اخلاق تقوی کے پیکر اور لوگوں کی فریاد درسی کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور یہی وجہ تھی کہ حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اللہ کے اولیاء کرام میں شمار ہوا اور نرمی حسن اخلاقی نرم مزاجی تحمل مزاجی کا ایسا ان کا مظاہرہ تھا اس کی ایک روایت بچپن ہی سے ملتی ہے آئے سنتے ہیں کہ حضور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایک بچپن کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ بچپنہ ہے یہ ان کا اور وہ عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک نابینا لڑکا تھا آپ کی نظر اس لڑکے کے پھٹے پرانے کپڑوں پر پڑی تو خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کا بچپنہ ہے آپ کو اس پر احساس آیا اور جو ہے وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا آپ کو جو ہے وہ اس پر ایک تکلیف ہوئی کہ یار اس کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے جو کپڑے تھے جو نئے کپڑے آپ پہن کر عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے وہ کپڑے اتار کر آپ نے اس نابینا بچے کو دے دیے وہ کپڑے پہنانے کے بعد آپ اس نابینا بچے کو خود ساتھ لے کر عید کی نماز کے لیے لے گئے اور آپ نے پھر ان کو عید کی نماز پڑھوائی تو پیارے پیارے سلام بھائیوں سنا آپ نے کہ خواجہ موئین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ لے بچپن ہی سے کیسے بلند بالا اور صاف کے مالک تھے اور آپ لوگوں کی حاجت روائی کرتے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ان کی تکلیفوں کو دور فرمایا کرتے ان کی مسئبتوں کو دور فرمایا کرتے اور اگر کوئی بندہ مسئبت کے اندر مفتلا ہوتا تکلیف کے اندر مفتلا ہوتا تو ان کو دیکھ کر آپ کو بھی رنج ہونے لگتا تھا اور پھر جود و سخاوت کا کیا ہی اخلاق کا عالی شان نتیجہ تھا کہ لوگ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر امدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر بن گئے اور آپ کی کوشش سے تقریباً نوے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی کرامات میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے ہند کے اندر نوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا پیارے پیارے سلام بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں ملن ساری کا مظاہرہ کریں اور ہم لوگوں کے کس طرح دل عزیز بن سکتے ہیں آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں دل عزیز بن جاؤں لوگ مجھے پسند کریں لوگ مجھے فولو کریں لوگ میری ہر جگہ اچھائی بیان کریں میری تاریش بیان کریں میں ہر کسی کا دل عزیز بن جاؤں تو آئیے ہم کچھ باتیں سنتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل عزیز کیسے بنتے ہیں ہر ایک سے مسکرا کر ملنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دل عزیز بن جائے تو یہاں پر کچھ کام بتایا جا رہے ہیں وہ کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے دل عزیز بن جائیں گے آپ کے ساتھ جو بھی ملے چاہے وہ آپ کا رشتے دار ہو آپ کا محلے والا ہو آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو آپ نے ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا ہے